انہیں واقعہ کروالا ظاہر سی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے اس سے پہلے ہی یہ آیت آگئی دین مکمل ہو چکا مکمل وہ جس میں اب کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں کوئی کیسا بھی واقعہ ہو جائے کوئی کیسا بھی خواب دیکھ لے کوئی کتنا بڑا انسان ہو کوئی بات بیان کرے شریعت میں اس سے کوئی تبدیلی نہیں ہوگی لہذا سیدھی سی بات ہے کہ جب دین مکمل تھا تو اب اس کے بعد ہونے والا کوئی بھی واقعہ شریعت کے احکامات پر حیثیت پر کوئی فرق نہیں ڈالے گا ایک طب موٹی سی بات لیکن آج کا ظاہرہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت بعد میں جن کا آگاز کیا گیا کہتے ہیں کہ تین سو باون ہجری میں ایک کیاون باون تین سو باون ہجری میں معزد دولہ جو عبیدی حاکم تھا فاطمی جن کو جھوٹک جھوٹ سے کہا جاتا ہے فاطمہ کی طرف نزبت کر کے یہ رافضی تھے اسلام دشمن تھے اس نے اعلان کیا کہ دش محرم کو دکانیں بند رہے گی کاروبار بند رہے گا ایسا رہے گا اور زبردستی کی گئی او بکر شدیق حتی امیر محاویہ وغیرہ کے خلاف در و دیوار پر عبارتیں لکھوائی گئی پھر اس کے چند سالوں کے بعد کہتے ہیں دو سو تین سو تیر سٹھ میں چوتھی صدی چوتھی صدی نے تین صدیوں کے بعد چوتھی صدی میں یہ ہو رہا ہے تازیہ کی شروعات کی گئی آج یہ تازیہ اور پھر اس کے ساتھ دل دل اور نجانے کیا کیا شہرباغ اور نجانے کیا کیا چیز جو ہندوستان میں نوابوں نے سنیوں میں رائج کی اہل سنت کہلانے والے بیدتیوں میں کہ یہ جو شہرباغ نکالتے ہیں یہ یزیدی طولہ ہے تو یہ سارے چیزیں شروع ہوئی محضی طولہ نے وہاں شروعات کی ہندوستان میں تیمور لنگ لائے آج وہ دین کا حصہ نظر آتا ہے اب ایک طرف تو یہ بیدات و خرافات مجلس آزا ماتم نوحہ تازیہ اور نجانے کیا کیا جن کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں دین کے خلاف ساجش سے اس کا تعلق ہے یہ دین کی شکل و صورت کی شکل میں لوگوں کے سامنے دنیا کے سامنے پیش ہوتی ہے محرم الحرام کے حوالے سے دوسری طرف ہمارے ہیں یہود نصارہ اور دوسرے لوگوں کے پرانے دور سے فتنے باطنیت کے تصوف کے ہمارے مسلمانوں میں ایسے لوگوں کو گھسایا جائے جو اسلام کے نام پر لوگوں کو گمراہ کریں تصوف اسی کی شکل ہے جو کہتا ہے کہ قرآن حدیث میں شرک ہے قرآن حدیث چھوڑ کے پیروں کے باباوں کے اور مشایق کی بات کو مانا جائے توحید کو شرک کو توحید اور توحید کو شرک بنا دیا ان لوگوں نے اس تفصیل کا موقع نہیں ایسے ہی ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو مسلسل اس قسم کے زہر پھیلاتے ہیں کہ واقعہ کرملا یا اہد اول کی تاریخ کے کچھ واقعات جس میں جھوٹی باتیں جھوٹی روایتیں بھی شامل کی جاتی ہیں کچھ سچے واقعات کو توڑمروڑ کر بیان کیا جاتا ہے کچھ مطلب آرائی اور مانا آرائی کی جاتی ہے اور پھر اس طبقے کو نشانہ بنایا جاتا ہے جس کی عظمت اور بڑائی حجرت اور اس کے واقعات کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی ہے وہ طبقہ جو دین کا پہلا راوی ہے قرآن اسی نے نقل کیا حدیثیں اسی نے نقل کی قرآن و حدیث کیسے ماننا چاہئے اسی کے عمل میں نظر آتا ہے جن کے بارے میں اللہ کے رسول اور قرآن یہ کہتے ہیں کہ اگر نجات پانا ہے تو دنیا میں جو ترہتر فرقے ہوں گے ان میں سے ان لوگوں کا طریقہ اختیار کرنا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس طبقے کے طریقے پر ہے یعنی صحابہ اکرام صحابہ اکرام کے طریقے کو قرآن و حدیث نے میار قرار دیا ہاں ان صحابہ اکرام کو نشانہ بنایا جاتا ہے ہمارے درمیان کچھ لوگ ہیں واقعہ کربلا کو پیش کرتے ہیں اس کی آڑ میں پھر حبے آلِ بیعت اکثر جو فرقے سلسلے صوفیوں کے بنے ہیں اکثر و بیشتر 99% وہ اپنی نسبت اہلِ کتاب کی طرف کرتے ہیں ہاں بعض لوگوں نے کہا کہ یہ ایک لطیفہ ہے چھٹی صدی ساتوی صدی میں تصوف کے سلسلے شروع وے نام بنام اور ان میں سے اکثر لوگ عجمی تھے ایرانی خوراسانی اس علاقے کے اور وہ اپنے آپ کو عرب بتاتے ہیں اور عرب بتا کر اہلِ بیعت سے اپنا نسب جوڑتے ہیں اور اہلِ بیعت سے اپنا تعلق اور سلسلہ بیان کرتے ہیں اور عوام اس سے دھوکہ کھاتے ہیں عوام جاہل وہ تو ٹھیک ہے آج کے دور میں ہمارا نوجوان نئی نسل اپنے آپ کو بہت صاحبِ علیم سمجھتی ہے جو علماء کی رہنمائی کرتے ہیں جہالت کے ساتھ علماء کی رہنمائی کرتے ہیں ہمارے نوجوان ایسا کرنا چاہیے ایسا بولنا چاہیے ایسا نہیں بولنا چاہیے کوئی حدیث کوئی روایت بتاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ ان کو پتا چل گئی محمدانہ صاحب کو معلوم نہیں تھی وہ جاہلوں کے پیچھے چل رہے ہیں ہاں اور ایسے رافضیوں کے ایجنٹ جو ہمارے بیچ میں واقعہ کربلا کے تناظر میں صحابہ اکرام کو نشانہ بناتے ہیں ہم ہم میں تو نام لینا بھی پسند نہیں کرتا جیسے علی ایزغر علی انجینئر کوئی پاکستانی ہے کھلا رافضی ایجنٹ یہودی ایجنٹ تو قرآن کی آیتوں میں کھلی کھلی غلطیاں کرتا ہے اس کی جہالت چیک چیک کر کہتی ہے واقعات کو طور باول کر بیان کرتا ہے غلط مانا لیتا ہے رافضیت کو پیش کرتا ہے اس کے اثرات سے ہمارے ہیں سلمان نزوی صاحب ان کی کلپس دیکھی میں نے کوئی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نام لے کر جو ہے نشانہ بنا رہا ہے اس نے حضرت عائشہ صدیقہ عم المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیچاڑو چھالا اور ہمارا مسلمان نوجوان اس کا گرویدہ ہے فریفتہ ہو جاتا کئیسے دھوکہ